بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دونوں جہاں میں حیات طیب آتا فرمائے اللہم آمین اللہم صلی علی محمد عبدکا ورسولکا وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات درود تنجینہ سے مراد وہ درود شریف ہے جسے پڑھنے سے ہر مشکل اور موہم سے نیچار ملتی ہے اس درود پاک کا نام تنجینہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں بے پناہ فضائل ہیں اور بزرگان دین نے بارہا مرتبہ اسمایا ہے پیران پیر حضرت غوث العظم نے فرمایا کہ ایک شخص نہائید مشکل میں گرفتار ہو گیا اس نے وضو کر کے موتر ہو کر یہ درود پاک پڑھنا شروع کیا تو اس کی مشکل حل ہو گئی اس درود پاک کو جو شخص عدو احترام سے قبلہ روح ہو کر ہر روز تین سو بار پڑھے گا اس کی فضل سے اس کی سخت سے سخت مشکل آسان ہو جائے گی شرعہ دلائل خیرات کے مولف نے لکھا ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہو وہ خالص نیت سے یہ درود پڑھے اور بعد نماز عشاء ایک ہزار بار پورا کرے اور بستر کو موتر کر کے باوضوحی سو جائے انشاءاللہ تعالی چالیس و اس کے اندر ہی زیارت رسول ہوگی اگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا تو یہ ایک ہفتے بھی ہو سکتی ہے ایک بزرگ نے فرمایا کہ جو شخص اس درود پاک کو صبح شام دس دس بار پہننے کی عادت ڈال لے اللہ کی قہر سے نجات ملے گی اللہ تعالیٰ اسے برائیوں سے محفوظ رکھے گا اس کے غم مٹ جائیں گے اس درود پاک کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو شخص بیماری سے تنگ ہو ڈاکٹر اور طبیبوں سے مایوس ہو گیا ہو اسے چاہیے کہ اس درود پاک کو کسرت سے پڑھیں انشاءاللہ ہر بیماری و تکلیف دور ہو جائے گی اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد ولا آل سیدنا محمد صلی اللہ تنجینا بها من جمیل احوال والعافات وتقدیلنا بها جميع الحاجات وتحرنا بها من جميع سیعات وترفانا بها اندکل الدرجات وتبلغنا بها اقسل غیات من جمیل خیرات دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرتے ہیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے جزاک اللہ خیر موسیقی